بچوں آج ہم کریں گے اردو قوائد کلاس سکس چڑیا گھر کی سیر چڑیا گھر آپ نے دیکھا ہی ہوگا ہمارے دل میں جنگل کے جانور کو دیکھنے کی خواہش کئی دن سے دی ایک دن ہم نے چند دوستوں نے چڑیا گھر جانے کا پروگرام بنایا دلی میں مطرہ روڈ پر پرانے قلعے کے پاس چڑیا گھر ہے ہم صبح نو بجے چڑیا گھر کی سیر کے لیے نکل پڑے وہاں پہنچ کر سب سے پہلے اندر داخل ہونے کے لیے ٹکٹ خریدے فوراں اندر مختلف قسم کے جانوروں اور پرندوں کو دیکھنے کا موقع ملا چڑیا گھر میں میلوں کے آہتے میں پھیلا ہوا ہے یعنی بہت بڑا ہے چڑیا گھر میں داخل ہوتے ہی خوبصورت ہرے بھرے باغ دکھائی دیتے ہیں جن پر بیٹھ کر دیکھنے والے آرام کرتے ہیں اس کے بعد کئی خوشکی اور طریقے جانور دکھائی دیتے ہیں بتخوں کے تیرنے کے لیے کافی مقدار میں پانی کا انتظام کیا گیا اس کے پاس ہی غی قسم کی گھانس کھانے والے جانور دکھائی دیتے ہیں جو کے پیڑوں کے نیچے جھنڈ کی شکل میں رہتے ہیں ان میں نیل گائے ہرن بارہ سنگا وغیرہ خاص ہیں آسٹریلیا میں رہنے والے کنگارو بھی دیکھا درختوں پر رہنے والے آسمان میں اڑنے والے رنگ برنگے پرندوں کے لیے الگ الگ حصے بنائے گئے ہیں جن میں دنیا بھر کے رنگ برنگے پرندے ہیں پرندوں میں سب سے زیادہ دل کا شطر مرگ ہے جس کی گردل اونٹ کی طرح لمبی ہوتی ہے زمین پر رہنے والے جانوروں میں گینڈا سب سے زیادہ بھاری جسم والا ہے اور نا میں سینگ ہوتا ہے اس کے بعد گوشت اور جانوروں کے علاقے میں آتے ہیں جن میں شیر چیتا باگ اور بھالو وغیرہ خاص ہیں بندروں اور لنگوروں کے لیے الگ جگہ ہیں غرض سب کچھ دیکھتے ہی ہم تھک گئے تو شام کو چھے بجے گھر لوٹ آئے تو یہ تھی کیا نامیں چڑیا گھر کی سیر چھٹی کلاس کے لیے امید ہے کہ پسند آئی ہوگی ویڈیو تو لائک کریے شیئر کریے کمنٹ کر کے بتائیے کہ چڑیا گھر کی سیر آپ کو پیسی رہنگا شکریہ شکریہ